بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو کلاس ٹین آج ہمارے پاس ہے کلاس ٹین کی فیزکس اور اس کا چپٹر نمبر ون ہے اور ہم لوگ جو ہے اس کی نمیریکل کی جو سیریز ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں کلاس ٹین کی فیزکس کی جس میں ہم ہر چپٹر کے انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہر چپٹر کا ایک ایک نمیریکل جو ہے وہ لازمی سالف کیا جائے اور آپ کے اگزام سے پہلے تک جو ہے میں یہی کوشش کروں گی کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے تو ابھی وداو ٹائم ویسٹنگ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں نمیریکل ہے ٹین پوائنٹ ون ٹھیک ہے یہ آپ کی ایکسرسائز والی نمیریکل ہیں ٹھیک ہے ان کا پروپر سلوشن آپ کو ملے گا اور بہت ایزی طریقے سے میں نے سالف کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہے جی آپ کے پاس سیمپل پینڈولم ہے جو ٹائم پینڈولم ہے جو ٹائم پینڈولم ہے وہ dw fasten ہے بہت بھی اٹس لینٹ اس کی لینٹ کیا ہوگی ساریں ارخ تشیر لینٹ کیا ہوگی ٹھیک آخر اس وقت مالرین اس سیق해도 تشیر لینٹ کیا ہوگی ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس گرےوٹیشنل ایکسل ریشن مول کا است Whew اوپر ہمارے پاس ہمارے پاس ہے GitHub جانتے ہیں کہ ارس کے اوپر جو گرائیٹیشنل ایکسلریشن کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہوتی ہے جبکہ اگر آپ کو گرائیٹیشنل ایکسلریشن کی ویلیو مون پر فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس فارملہ ہوتا ہے جی ایڈیویڈ بائی سکس یعنی کہ گرائیٹیشنل ایکسلریشن کی ویلیو ارس کے اوپر ہم ڈیوائیڈ کرائیں گے سکس سے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو مون کے اوپر گرائیٹیشنل ایکسلریشن ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں کو جو انہوں نے ڈیٹا دیا ہوا ہم وہ لکھ لیتے ہیں گیون ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے ٹائم پیریڈ ہمیں بتایا کیا ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے پینڈولم کا وہ ٹو سیکنڈ ہے میں نے لکھ دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد گرائیٹیشنل ایکسلریشن ارس کے اوپر کیا ہے جی ای یعنی کہ ہم اس کو جی اور یہ ای جو ہے یہ ارس کے اوپر جی کی ویلیو شو کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گرائیٹیشنل ایکسلریشن اون مون انہوں نے ہمیں کوئسشن میں بتایا ہے یہ ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے یہ جی ہمارے پاس گرائیٹیشنل ایکسلریشن ہے اور یہ مون کو شو کر رہا ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس ہوگی g e divided by 6 g e ہمارے پاس gravitational acceleration divided by 6 ہے جبکہ g e کی جو value ہے وہ ہمارے پاس 10 ہے اور یہ 6 ایسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے جب آپ 10 کو 6 سے divide کریں گے تو 1.67 meter per second square آ جائے گا یعنی کہ یہ تو unit چل رہی ہے اس کو 10 کو 6 سے divide کریں گے تو 1.67 آ جائے گا اس کے بعد یہ پائی کی انہوں نے دی تو نہیں ہے لیکن یہاں بھی کیونکہ pendulum والا جو ہے time period pendulum کا جو ہے ہم نے time period find out کرنا ہے تو اس کا ہمارے پاس جو ہے نا formula ہے اس میں پائی کی value آنی ہے اور پائی کی value ہم جانتے ہیں 22 over 7 ہوتی ہے جب ہم اس کو point پہ convert کرتے ہیں تو یہ 3.14 ہمیں مل جاتی ہے یہ constant value ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں جی ہم نے find out کیا کرنا ہے ہم نے length of pendulum معلوم کرنی ہے earth کے اوپر یعنی کہ اس کو ہم l e سے show کریں گے length on earth ٹھیک ہے پھر length of pendulum on moon ہم نے moon پہ find out کرنی ہے جس کو ہم l اور m سے show کریں گے یعنی کہ یہ small m ہے اس کو آپ نے ساتھ نہیں لکھنا آپ نے اس کو چھوٹا کرکے لکھنا ہے l for length اور یہ m for moon length on moon یہ ہم نے دو چیزیں find out کرنی ہے تو اس میں جو ہم لوگ formula use کریں گے وہ ہم نے یہاں پہ mention کر دیا کہ formula یہاں پہ use ہوگا t is equal to two pi square root l over g یہ ہمارے پاس normal جو ہے time period والا formula ہے اس کو ہم جو ہے earth کے حساب سے اور moon کے حساب سے خود arrange کر لیں گے اب سب سے پہلے جو چیز ہم لوگوں نے first of fall find out کرنی ہے وہ ہے length of pendulum on earth تو یہ میں نے یہاں پہ highlight کر کے لکھ دیا ٹھیک ہے length of pendulum on earth یہ ہم نے نکالنا ہے تو t یہ ہمارے پاس formula یہی t ایسے ہی آ جائے گا two b ایسے ہی آ جائے گا pi بھی ایسے ہی آ جائے گا لیکن صرف فرق کہاں پہ آئے گا یہاں پہ simple length ہے نا کیونکہ یہ ہمارے پاس normal formula ہے لیکن اب ہم نے اس کو length معلوم کرنی ہے earth کے اوپر تو اس لئے ہم نے ساتھ میں l e لکھ لیا اور یہاں پہ g e لکھ لیا جب ہم length earth پہ معلوم کر رہے ہیں اسی طریقے سے gravity کی جو value یعنی کہ gravitational acceleration کی جو value ہے وہ بھی earth پہ earth value لیں گے ہم ٹھیک ہے تو ہم نے یہ formula اس حساب سے arrange کر لیا اب ہمیں تو چاہیے l e کی value ٹھیک ہے ہمیں l e کی value چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہ تو scale route میں ایسے تو ہم اس کو solve نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے taking scale لیں گے on both side both side پہ ہم لوگ scale لیں گے ٹھیک ہے تو both side پہ scale لینے کے بعد ہمارے پاس جو step آ جائے گا وہ اس طرح سے آ جائے گا t کا scale آ جائے گا two pi اور یعنی کہ یہ سارا whole scale آ گیا اب یہ scale two کے اوپر علیدہ سے apply ہوگا پائی کے اوپر آپ یہ steps جو ہیں نا جو اندر چھوٹے چھوٹے میں نے steps کی ہیں یہ آپ skip بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو direct سمجھا رہی ہے تو کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے اس طرح سے لمبا تھوڑا سا steps کے ساتھ کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو two جو ہے وہ two کے اوپر بھی علیدہ پاور جو ہے وہ اس کے اوپر بھی two کے اوپر بھی علیدہ آئے گی پائی کے اوپر بھی علیدہ آئے گی اور یہ scale route کے اوپر بھی علیدہ سے آئے گی ٹھیک ہے یہ تی scale تو ایسے ہی آ جائے گا two two آپ کے پاس four ہو جائے گا پائی پائی آپ کے پاس پائی سکیئر ہو جائے گا یہ two اور یہ scale route جو ہے وہ cancel ہو کے length over length on earth divided by gravitational acceleration on earth اس طرح سے آ جائے گا so we need length on earth ٹھیک ہے تو یہ ہم اس سائٹ پہ ہی رہنے دیں گے یہاں پہ تی کے ساتھ یہ جو divide ہو رہا ہے اس کو ہم تی کے ساتھ لے کے جا کے multiply کر آ دیں گے اور یہ جو اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس کو نیچے لا کے divide کر آ دیں گے اب ہم کریں گے کیا یہاں پہ values put کریں گے تی کی value ہمیں انہوں نے دی تھی two دیوی تھی two put کر دی جی gravitational acceleration on earth ہمیں دیوی تھی 10 تو ہم نے 10 put کر دی یہاں پہ four نیچے ایسے ہی آ گیا پائی کی value 3.14 ہو گئی اور اس کے اوپر ہم نے scale لگا دیا جیسے ہی ہمارا formula بن گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ two two's up four ہوا تھا ten بھی ایسے ہی آ گیا four بھی ایسے ہی آ گیا اور اس کا scale لیں گے آپ کے پاس یہ آ جائے گا تو مجھے یہ four four same لگ رہے تھے اوپر نیچے میں نے کاٹ دی ہے کیونکہ یہ multiply ہو رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ میں نے کاٹ دی ہے تو یہاں میں اس 10 divided by 9.8596 رہ گیا اور length of length of pendulum on earth ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا جب آپ 10 کو اس سے divide کریں گے تو آپ کے پاس یہ one point zero one four two meter آ گیا تو یہ آپ کے پاس length of earth جو ہے length of pendulum on earth نکل آیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ چیز آپ کے پاس پروو ہو گئی ایک ویلیو ہم نے نکالی دوسری ہے ہمارے پاس length of pendulum on moon اب ہم نے length of pendulum نکال نہیں ہے moon کے اوپر تو اس کے لئے بھی same یہی formula لیں گے t is equal to two pi لیکن اس میں difference کیا آئے گا کیونکہ ہم moon پہ find out کنے لگے ہیں length کی value تو یہاں پہ ہم m لکھ دیں گے اور gravitational acceleration جو ہم نے لکھی ہوئی ہے یہ بھی ہم moon والی لیں گے جو کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ نکالی تھی one point six seven ٹھیک ہے تو یہ one point six seven جو ہے وہ آپ کے پاس اسی طرح سے اس میں ہم لوگوں نے put کرنی ہے ابھی وہی چیز کہ یہاں سے ہمیں lm چاہیے یعنی کہ small m اس کے ساتھ چھوٹا سا کر کے لکھ لینا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ دونوں سائٹ پہ ہم نے scale root لیا scale لیا scale root کو cancel کرنے کے لیے دونوں سائٹ پہ scale لیا یہ t scale یہ two two is a four آگیا pi pi is a pi scale آگیا اس کا جب scale لیں گے ویسے ہی جیسے پہلے cutting کی ویسے ہی cutting ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ lm divided by gm ایسے ہی آ جائے گا so we need یہاں پہ equal to کا sign لگانا میں بھول گئے یہ میں نے equal کا sign لگا لیا ٹھیک ہے تو یہ lm جو ہے ماہ پاس اسی طریقے سے رہ جائے گا یہ divide ہو رہا ہے gm تو یہ اس سائٹ پہ جا کے multiply ہو جائے گا یہ multiply ہو رہا ہے تو اس سائٹ پہ آگے divide آ جائے گا اس کی value put کریں گے t کی value two ہے gm کی value one point six seven جیسے کہ ہم نے شروع میں یہاں پہ نکالی تھی یہ ہم لوگوں نے اس میں put کر دی ٹھیک ہے اور یہ four multiply nine point eight five nine six اس طرح سے آپ کے پاس آگیا equal to lm آپ کے پاس آگیا اب اگین اس کا two two four ہو جائے گا ٹھیک ہے four four سے cut جائے گا one point six seven divide by nine point eight آ جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے یہ cutting کر دی اور یہ ہمارے پاس آگے اس طرح سے ہم اس کو divide کریں گے zero point one seven meter آ جائے گا یاد رہے کہ last میں آپ نے meter یہ جو unit ہوگی جیسے length کی unit کیا ہے میٹر ہے تو یہ آپ نے لازمی put کرنی ہے کیونکہ اس کے بھی marks ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ length of pendulum on moon بھی ہمارے پاس آگیا i hope کہ میں نے چھوٹا چھوٹا جو بھی آپ کو concept بتایا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اب اگر آپ نے اس کو note کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے لے کے جا کے ساست note کر سکتے ہیں یا پھر یہ میں چلا رہی ہوں آپ اس کو جو ہے اس کو note کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے سے آپ کو مجھے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ note جو ہے وہ کر لیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا so keep learning keep sharing see you next video take care and اللہ حافظ